ایسے مکر فرنس ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل چلی آئیے اب ہم ناول کا پانے بیٹ پول سٹھا کرتے ہیں ویڈیو کو اچھے لگئے تو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا وہ بھی آفیسی میٹنگ سے پارک ہوتا ہوا آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اسے ایک لفافہ محصول ہوا اس نے پہلے با میں کھولنے کا سوچا لیکن پھر کسی احساس کے طرح کھولا اور پہنچکا کر آیا گیا وہ صحیح کہہ کر گئی تھی دو ہی دن میں اس نے ہلا کا کیس تائر کر دیا تھا اس نے مٹھیا بیچے تو کیا اس لڑکی کے نزدی ان کے رشتے کی یہی اوقات تھی کیا اس رشتے کو کوٹ کچھائی میں گسیڑ دے وہ اٹھا اور بینہ یا دیکھے کہ اگلی میٹنگ کتنی ضروری ہے اس کے گھر کے لئے نکلا رباب بھاسد سیا یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ملصہ میں کامیاب ہو پاؤ گے اس گھٹی حرکت کا سو سمیر پدلہ لوں گا میں تم سے تیزی سے ڈرائپ کرتے ہوئے اس کے گھر کے پہن پہنچا چوکے دن نے اسے اندر آنے دیا تھا وہ اسی درس کے کمرے میں گیا توازہ لوک نہ تھا اسے سباب پر بھی غصہ آیا لیکن جو کچھ فکر چکے تھی اس کا غصہ ہر دوسرے چیز پر غالب تھا وہ اندرداز ہوا جاں وہ ہندیرہ کیے ہوئے ہوابی ہر گوش کی مسئل لے رہی تھی کمرے کی تمام بطیاں چلاتے اس کے پاس آیا اور جٹکس اسے کھڑا کر کے اس کی جگہ پر بٹھایا ربابر یک دم لگنے والا جٹکس سے چیخ مار کر اٹھی اور اپنے سامنے اسے مجھو دیکھ دھنگ رہ گئے اٹھو بات کر نہیں ہے مجھے تم سے مجھے نہیں کرنی وہ سنجدگی سے بولی دو گھنٹے کی ڈرائپ کر کے میں یہ سب سننے نہیں آیا ربابر اٹھو اور فریش ہو کر فوراں واپس آ تمہیں اندرداز نے آنے دیا وہ سی دھیوں کے باتھی اور بال باندھے لگے یہ تم تم کیا لگائی ہوئی ہے تمیز بھول گئی ہو ساری اس کے بعد کو گرد ملیتا ہوا بولا جو یاد ہے لیکن تم نے تمام بلہستہ کر کر جو کچھ مجھے میرے نظر میں گرائے تھا اس کا یہ چھوٹا سا بدلہ تھا تمہارا دماغ اپنی جگہ پڑھا ہے بدلہ لینے کے لیے تم ہمارا رشتہ کوٹ میں لے کر پہنچی ہو پاسد کو حیرت ہو اس پر آغاز تم نے کیا تھا یہ تمام میں کروں گے اس کے ہاتھ سے جٹکے سے ہچا چھوٹا بھی بولی اور پاسد اسے کئی لمحے دیکھتا رہ گیا کیا یہ وہی رباب تھی جو اسے چورچو پر دیکھا کرتی تھی یہ وہی رباب تھی جسے اس نے شادی سے پہلے ڈراد مکا کر رکھا تھا اس کے آواز میں بھی وہ سانس روک جاتی تھی اور آج وہ بھاگی بنی اس کے سامنے اسے جنگ کرنے کو تیار تھی صبح مرناند کی آنکھ تو اس کا سارا باری ہو رہا تھا اس نے چکراتے سار کے ساتھ یہاں وہاں دیکھا وہ تبریز کے گھر پر تھی رات کے مناظر کے حلکی سے جلک اس کے ذہن باوپری تو وہ مسکرائی وہ شرمیندہ ہوئی ہوئی اپنے ہاتھ میں شادت کا ورن دیکھتے اس کے چیٹے پر شیطانی مسکرہ چھائی اسے پتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے وہ باہر آئی تو سناٹا تھا کوئی بھی نہ تھا گھڑی پر وقت دیکھا جو دس بجا رہے تھے جس کا مطلب تھا کہ تبریز چاہ آفیس جا چکا تھا اس نے بور ہونے کی وجہ اس کے لیمائن سے کپیں نکالے اور فرائش اور کر باہر آئی اپنے آنکھوں کے لبات میں دیتے وہ دلکچی سے مسکرائی تھی یہ مسکرہ سچی تھی جو نا جانے کتنے لمو تک برقرار رہتے اس کے ٹروزر کو نیچے سے فولڈ کرتے اس نے مو بسوڑا اس کی آدھی اس تینوں والی کھولی سی ٹی شرٹ جو اس کے گھٹوں کے کچھ اوپر آتی تھی اس میں گھومڑے تھی اس میں دو تین منت آ سکتی ہیں اس کی شرٹ کو آئینے میں خود پار دیکھتے ہوئے اس نے کہا اور پھر کیا کا لگایا اپنی ہی بات پر باہر آ کر ہلکا ساناشتہ کرتے اب اپنے ماں کے گھوڑے دھولاری تھی کہ آگے کیا کرنا چاہیے اور ایک دم و اندر کو بھاگی اس کا وارث لے کر آئے بڑا شوق تھا اس سارے کو کھلانے کا اب تمہارے اکونڈ میں کچھ رہن ہی نہیں دوں گے اس نے اپنا پھونے کالا اور آن نائی شاپنگ آر لگیا میں نے جس گھر کی گروسری جس میں اس کے گھر کی گروسری اس کے تربیز کے بیت آچا کپڑے اس کے خود کا مہنگا میک اپ مگوائیا آدھے سے زیادہ چیزیں اسے استعمال بھی نہیں کرنیا دی تھی لیکن مگوانے میں کوئی شرچ نہیں تھا اس کے نزدی اس نے گرد دیکھا کہ وہ کیا ہیتا جائے اور صوفوک دیتے جو کالے رنگے تھے لیکن نئے تھے ایک داما اچھی چویس نہیں ہے بڑھے نئے برائیٹ لٹ کے کرنے پڑھیں گے آرڈر ایک آن لائن ویب سائب پر آ کر وہ رکھے جہاں بھائی میرون کلڑ کی ساری اسے دیکھیں تھی وہ خوبصورت ساری اپنی کیمنت کا اعلان چیز چکا کر رہی تھی اسے کیمنت دیکھیں جہاں پر بڑا بڑا لکھا تھا بارہ لاگ کیونکہ وہ کسی بڑے ڈزائنے کی آئی وی نئے کولیکشن ملے سے تھی اس نے اکپال کے لئے سوچا اور پھر آرڈر دے دیا بینہ یا دیکھیں کہ اس کی خوبصورت ساری کی آس دینے سرے سے ہے ہی نہیں تھے اسے فون اٹھایا اور ڈاکٹروں کو ملائے ربائشہ جتانی کو فون کرے اور کال چیک اپ کے لیے پل مائے لیکن ان کا چکاپ تو تین دن بعد کا ہے نا ڈاکٹر نے حیرت سے کہا آپ سے جتنا کہا ہے نا اتنا کرے وہ کہتا وہ فون کاٹ گیا ڈاکٹر نے ربائشہ کو فون کر کے ساتھ بتا دیا تھا جو پہلے سے زیادہ فکر مند ہوئی تھی کہ اسے کیسے اچانک کیوں بلایا گیا اگلے دن سپاس سے چھوڑتا کسی کام سے گیا تھا اسے واپسی پر ربائشہ کو پھیک کرنے کا کہا تھا وہ ہمجھ سے اندر چلے گئے اور اپنی بارے کا انتظار کرنے کے آپ کا اپوائنمنٹ سینئر ڈاکٹر کے ساتھ ہے نرس نے اسے آکر بتایا لیکن میں شروع سے انہیں انہیں ڈاکٹر کو جا کروا رہی ہوں اسے شاہر سے مو پر آیا پسینا ساپ کرتے ہوئے کہا نہیں آپ کے شوہر آپ کی اپوائنمنٹ دوسرے سینئر ڈاکٹر سے کروا چکی ہیں کہاں ہے ان کا گہبن اوپر کمرہ نمبر ڈی تھے نرس نے بتایا تو اس نے گیرہ سانس پڑا اس شخص سے کوئی بیعت نہ تھا وہ کیا کر جاتا وہ ہموچی سے اٹھی اسی رہے چننے لگے اس حالت میں اس کا لفٹ میں دم گھرتا تھا دس منٹ میں وہ کچھ سیریاں عبر کرتی اوپر پہنچی تھی آہری سیر پر کھڑے تھے اس نے سامنے کا مندل دیکھا جہاں وہ شان سے لفٹ کے سامنے کھرا شاید اسی کے انتظار میں تھا ربائشہ نے دیرے سے قدم اس کی طرح بڑھائے جہدانی جو لفٹ کے پاس کھرا اس کا انتظار کر رہا تھا دس منٹ ہونے پر نیچے ریسٹیپشن پر فرم کرنے لگا تھا لیکن پھر کسی احساس سے پیچھے پرڑا جہاں وہ سانس پخل کرتا اس کے سامنے تھی حلقے اسمانے رنگ کے سور پر سفی چادر میں لفٹا اس کا باری ہوتا ہوا وجود چہرے پر کچھ شریح لٹے دولاواز صاف چیرہ ماتے پاپ سینے کی چند مندے وہاں درجہ حاصل لگی تھی اسے لفٹ کس لئے یہ موجود ہے یہاں اگر اس کا استعمال نہیں کرنا تو اس کا پھولاواز صانس دے کا سمجھ گیا تھا کہ محترمہ کہاں سے آئی ہیں جسے لئے اسی سیڈیاں سے چاہ کر آنے پر اس تفسار کرنے لگا اگر ان پانچ مامیہ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو جان جاتے کہ بند جگوں پر میرا دم گھڑتا ہے وہ آتے ہی سارے حصاب برابر کر چکے تھے یہ پانچ مینوں کے دوری ہی ہے رباشہ بیگم جو اتنی عصبان چل رہی ہے تمہاری وہ کہتا جکہ اس کا شارکہ پہل اٹھانے لگا تو وہ ڈرگ کر ایک قدم دور ہے کیا مصیبت ہے تمہارے ساتھ وہ ساتھ لاج میں بولا اور پھر اپنی جیب سے اپنا رمال نکالا تمہیں جو کرنا ہے نہ کرو لیکن رشتے کی ایسے درجیاں عورتیں میں برداشت نہیں کروں گا باسندی سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہ باسد زیاہ حالات کے سنگینی سے تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اماملت حل نہیں ہوں گے اس لئے یہ سب باتیں بیکار ہیں واقعی وہ سامنے رکھے کورسی پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا رباب نے حیرس اس کو دیکھا جو پل میں ایک دم پورسکونوں توا بیٹھ گیا تھا یعنی اس کے دماغ میں کچھ چال رہا تھا اس کے دماغ سے جیز جانا ممکہ نہیں تھا مجھے کہیں جانا ہے رباب کہہ کر واشنو میں گز کے تقریباً آدھر گھنٹے پاس جب وہ باہر نکلی تو وہ شرح اتنے ہی پورسکون طریقے سے اس کے سامنے بیٹھا تھا کیا چاہتی ہو بتا دو آپ پی یہ بات میں نزدیک ہو کا تفصیل سے سمجھا وہ کھڑاتا ہوا سکون سے بڑھتا اس کا سکون غرد کر گیا تھا بے یوں آنے والے ہوں گے اس کے آنے پر بات کپڑے سمٹ اپنے اس کے نزدیک آتے ہوئے سے بولا باست اب تمہیں جانا باست نگے بڑھتے اس کا ہاتھ آمان اگر سیڑتا وہ صرف ساتھ پاہر لائے اس کا احتجابی کام نہ آیا تھا وہ ہلکی سی کہاں اس مضمون جسمات کے مرد کا مقابلہ کارتی تھی اس کے بھائی کو بولنا اس کا شہر لے کر گیا اس کا دماغ کافی ہڑاپ ہو رہا تھا اب وہ خود سیڑ کرے گا وہ چاکدار کو کہتا وہ اس گھڑ میں جھٹکا دیتا وہ تیزے سے وہاں سے نکل گیا مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ وہ چیہی اور دروازے شیشوں پر ہاتھ مارا جو لاک کر چکا تھا ہموشی سے بیٹھو میرے سرم نے پہلے ہی بہت درد ہے باسد نے کہا تو وہ واقعی میں ہموش ہو گئے تھی اور ابھی وہ میڈم اس سے علیت کی جاتی تھی جو اس کے ساتھ درد کا سنتے ایک دم سے ہموش ہو گئے تھی ابھی تو سرم نے درد ہے سوچو میں مر جاؤں تو کیا کرو گی تم باسد رباب نے جھٹکے سے سکتے دیکھا کیس واپس لپنا کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسے تمہارے دماغ میں یہ بڑا ہوا ہے میں ایسا نہیں کروں گی رباب نے ہر ڈرمی سے کہا اہر شخص نے اتنا بڑا کیا تو اس کے ساتھ اس کے سامنے سب تو کچھ نہ تھا رباب خون کو اپنے وکیل کو وہ سامنے دیتا ہوا بولا یہ ممکن نہیں ٹھیک ہے اب جو ہوگا اس کے ذیمہ دار صرف تم ہوگی باسد نے ایک غیر ارادت نظر اس پر ڈالی اور دیکھا وہ سیڈ پیٹ اس کے سپرکی جیسے لگائے بیٹی تھی اس نے ٹرن لیتے ہوئے گاری کچھ سرپ پر ڈالی اور دوبارہ اسے دیکھا جو اڑیویں ہوا سو سے سامنے دیتی شاید ہلا سمجھنے کے کوشش میں ہلکان تھے باسد کے جہے پر تم سہرانہ مسکرہ پھیلی اور بینا کچھ سوچے اپنی سیڈ پر اتاری اور گاری سامنے درہت پر دے مارے یہ جڑ کے ساتھ گاری رکی تھی ہوا میں تیز آواز کے ساتھ رباب کے چیز سنائے دیتی باسد کا ساہر سٹرینگ پر تھا جس سے اب بلبل کر ہون بیٹھ رہا تھا گاری کے بونر سے دعا نکلنے لگا تھا رباب نے ڈرٹیوز کو دیکھا جو آپ ستھا بٹ گیا تھا اس کی ہلکی نیری چٹ کے کاندے پر اب ہون کی بندے ٹک پک رہے تھے باسد ہون اس کے کاندے پر ہاتھ رکنا چاہتا باسد نے گاری دوبارہ سٹار کی اور ریورس ملیتے ہوئے گاری اس کے گھر کے سامنے روکے جاؤ اور آج راہ سوچ لو صبح تک مجھے اپنے پر فیصلہ بتا دینا اگر تم نے نہیں بتایا تو سب میں اپنے ہاتھ تو سے ختم کر دوں گا اب ہون نکل رہا ہے بہت وہ بینا اس کی بات پر دھیان دیئے سدویں وہ ڈوبی تھی اس وقت اس کی ماتے کی چوٹ اس کے ہون کے سامنے کچھ دیکھ نہیں رہا تھا نکلو وہ دارہ تو وہ کام گئی حسبتہ چلیں پلیز وہ کام دے لہجے سے بولی اور اپنا ہاتھ اس کے ماتے کی طرف بڑھا ہے تو میں نہیں لگتا کہ آپ تم جھلس یہاں کھوڑنے والی ہو پاسدنے کے چھونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کا اور باپ پھٹے یاں کچھ اس کو دیکھے تھی وہ سچ کہہ رہا تھا کہ اس کے ایک انتہائی قدم سے سب تباہ ہو جاتا اور وہ تو اس شخص سے بچ مر سے محبت کرتی تھی نا تو کیسے اسے چھوڑ دیتی اس کے سر درد پر ہموش ہو گئے تھی نہیں تو وہ چھوڑ مچا کر اسے گھر واپس جانے پر شاید مجبور کر رہتے اس کے مرنے کی بات جات کرتے وہ تیزی سے دروازہ کھولتے ہوئی اندر بھاگے تھی پیچھے وہ بھی بینہ اسے دیکھے تیزی سے گھر اکھلاتے ہوئے اپنے فرائر کی طرف نکل گیا پاسدنے واپس آتے ہوئے رباشہ کو دیکھا جو سو گیا تھی اور پھر شاہ و لے تباہ بینہ کوئی دوائر لگائے ہوئے بھی سو گیا تھا زہم اس کا جل رہا تھا ماتے پر لیکن جس سے فکر کرنی تھی وہ تو بھاگے تھے وہ نیند کے وادی میں تھا جب اس نے اپنے اید کے ایک احساس محسوس کیا تھا وہ جو کبرے بدلتی سونی کی تیاری میں تھی اسے سو سوچ کا حلکان ہو رہے تھے تقریباً اس کا ڈیرھ کروڑ دس منٹ میں اڑھاتے اس نے گھرے سانہ پھڑی تھی جیسے کوئی محاصر کیا ہو اور وہ سکون سے وہیں کونچ پر لٹی ہوئی ٹی وی چلا رہا چکے تھے وہ جو کام سے فارق ہوا تھا اس نے تھک کر کرسپاہ سارے رکھا اور فون اٹھایا جہاں بیش مار ای میلز اسے محصول ہوئی تھی اسے کھڑ کر دیکھا تو ششتہ رہ گیا اس کے اکاؤنٹ سے اکٹھا دھائی کروڑ پچھلے گھنٹے میں اڑھایا گیا تھا اسے دیکھا اس کے اڈریس پر کتنے ہی آرڈرز کی ڈیلیوری ڈیر شو ہو رہی تھی وہ کھڑ سے اٹھا اور گھر کے لئے نکلا تھا تیتھر ڈریف کرتے وہ گھر پہنچا دروازے کا لا کھلنے کے واہ پر منت تیمے سے مسکرائی تھی اب آئے کا مزہ تم نے کھلا کیسے دیا اس پتلی تیلی کو کھانا وندہ دال ہوا تو صوبے پر آرڈرز چلیٹی میں سامنے لگی کوئی باربی مووی دیکھنے میں مسروح تھے تبریش آنے سے دیکھا جس کے کپروں میں موجود تھے اسے وہ اس حد وقت تک بے حد حسین اور مسلم لگے وہ اس کے نزدیک آیا جو کسے سے کھڑا کیا حددہ اس کی گزشتہ رات کی حرکتیں نہیں بولا تھا منت نے آنکھیں پٹ پٹاتے سے دیکھا کیا ہوا یہ سب کیا کر رہی ہو اور کیوں تبریش آنے سے سنجدگی سے پوچھا کیا کیا ہے میں نے اس نے لائنمی کا اثار کرتے شانے اس کے ہاں سے اس کا آفیس پیک تھام کا سامنے میز پڑا گیا منت تمہیں اب گھر جانا چاہیے اپنے تو کیا یہ میرا گھر نہیں ہے اس نے مردل سنجدگی سے سے کہا وہ صرف اس کی فکر میں گھڑا ہے تھا کہ نہ جانے اس کا نچہ اترا ہوگا یا نہیں اور کلکس کی حرکتیں یاد کرتے وہ خود کو تلہ ہونے سے ٹروک نہیں بایا تھا تبریش آنے قدم اپنے کمرے کی طرف بھرائے اس سوال کا جواب وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں دے سکتا تھا کچھ ہو گیا نہیں کہ میں نے تمہارے پیسے کہاں لگائے نہیں کیوں اب تو گھر سے نکال رہے تھے مجھے لگا کہ شاید اب وہ پیسو کا بھی حساب لو گئے دوریت شہدانی جو کہ اس کے ماتے سے پسینہ ساف کیا اور ساتھ گزرتے ہوئے کام والے کو پانی لانے کا کہا اب اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوط ہتیلی میں تھامتا وہ امدہ لے کر گیا تھا اس کا سارا چیک اپ کر تفصیل سے کروایا اس ڈاکٹر سے بھی اسے اچھی ہورا کا بولا تھا وہ واپس لائے اور لفٹ میں کھڑا کیا اسے جو سینوں سے جانا ہے دوریت شہدانی نے آئی برچ کاک اس کو دیکھا اور پھر ایک نظر اس کے پیروں کو دیکھا جو ہلکے سوچ کا فوجن کا شکار تھے واقعی اسے تیزے سرک لیا تو دوریت نے اسے نظر داز کرتے ہوئے کرون فلور کا بٹن دبایا دوریت شہدانی نے اس کے ہاتھ پر گفت ساتھ کی تو اس نے دوریت شہدانی کو ہاتھ سارا ملیا اور پلک چبکتے سے چھوڑ دیا وہ پہنچ چکے تھے میں یہاں انتظار کروں گی اسے بازد کا نام نہیں لیا تھا لیکن دوریت کے ساتھ نگاہ پر وہ ہموش ہو گئے تھے جس بھائی کے دام پر گئے تھی وہ اچھی ہوراک بھی فرام نہیں کر پایا تمہیں ایسی بات نہیں ہے میرا دل نہیں کرتا وہ منمن آئی بازد اس کا کتنا ہیارہ تھا وہ خود ہی اس سے لاپروہ تھی اسے وہ کھانے کے لیے ریسپرانٹ کلائے اور فیملی کیبر میں بیٹھا اب وہ کنفیوز تھی اور وہ ٹانگ پر ٹانگ چرھائے اس کے چہرے کے حدوحال کو ور سے دیکھ رہا تھا آپ نے اس نے کافی باتمیزی کی تھی مجھ سے وہ کچھ یاد آتا ہے جلکت سے سر اٹھا کر بولے مافی مگونا چاہتی ہو مجھ سے اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا تھا ہاں اس کے حیاء کے بڑا جواب آیا تو وہ متاثر ہوا اور جو تم نے کیا اس کا کیا میں نے کچھ نہیں کہا سب آپ نے بولا تھا مجھے ہر باہر چاد ہے اچھا کیا تم نے میرے آنکھوں میں دیکھ کر مجھ سے میری اولاد کو دور رکھنے کا دعویٰ نہیں کیا تھا وہ پال میں اسے لاجوا پڑ گیا آپ کو مافی مانگنی چاہیے درید اسے تنگ پڑتے ہوئے کھا تو وہ ہموش ہو گیا تب تک کھانا آگیا تھا کھاؤ اچھے سے درید اسے پلیٹ میں چمچھ لاتے دے کا ساتھی سے کہا منک جب بیعث نہیں کرنی اسے نظر چھوٹے ہوئے کھا اور فریش ہونے کے لیے واش رو میں چلا گیا پاپس آیا تو وہ وہیں اسے کمنے میں موجود تھی اس کے سامنے تبیشہ کا فون بچتے ہی وہ باہر نکل گیا اس کے باپ کا فون تھا جس سے وہ نظر نظر نہیں کرتا تھا اس کے جانے کے بعد منت وہیں پہ پیڑ گیا اس کے بارے میں سوچنے لگے وہ شخص ایک پہلی تھا کبھی بالکل اپنا سا اور کبھی بالکل انجان اسے وہاں بیٹے ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا لیکن وہ نہیں آیا تھا وہ بھی زد میں کہیں نہیں گئے تھی وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ شخص یک تم کیوں اسے بھاگنے لگا شام تک اسے گروسی مل گئے تھی اس نے پوری دل جمعی سے اس کا پاور چیہانا سیٹ کیا تھا ایک ایک چیز ساکھ پک جمعائی تھی اس کے کمرے میں آتی تھی اس کے لمحارے کے بالکل ساکھ کیا تھا اور اب شام کی نماز ادا کرتے ہوئے تھا گئے تھی بہتا دیکن وہ شخص اب تک نہیں نکلا تھا اس کمرے سے اس نے اپنے اوٹس کے لئے روٹی ملتے کھالی تھی اور اس کے کمرے میں چلی گئے تھی وہ جد میں وہیں سوپی پر بیٹھ گئے تھی اور کمرے بکت گھسرتا چلا گیا تھا اور وہ نہیں آیا تھا وہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے سو گئے تھی وہ رات کے گیارہ بجھے اپنے کمرے سے بہر نکلا تھا گھر کی ہموشی محسوس کرتے تھا یہی لگاتا کہ وہ چلی گئی ہے اس نے گیارہ سانس بڑھا اب باورچی ہانے میں پانی پینے گیا تھا کہانا کی تمنہ نہیں رہی تھی اسے باورچی ہانے کو اس طرح اچھے سے ترتیبیں سجوے پہلی بار دیکھا تھا اپنے گھر کمرے کی طرح اسے سامنے دیکھ کر وہ وہیں پر رکھیا کم سکم اب بھی تو اس کا سامنہ نہیں کرنا چاہتا تھا نہ جانے اس نے ماتے کی چوڑ پر کچھ لگایا ہوگا یا نہیں آج اس کا جنون دیکھا حیران تو ہی دوڑائے کے تھے ایسا تو پہلے اس نے کبھی بھی برطاؤ نہیں کیا تھا اٹھاتی باہر نگا گئے رات کے دس بجے اس نے ڈرائیور کو گاری نکالنے کا کہا تھا جس نے دریت سے جات لینے کو کہا تھا میں انہیں فون با بتا دوں کی چاچا بھی پلیز چلیں اس نے گھر میں بیٹھتے ہوئے کہا تو ڈرائیور نے گاری چلائی اس سے ڈریس پوچھا جو دو گھنٹے کی ڈرائیور پڑتا انہوں نے پہنچا دیا تھا لیکن وہ مطمئن ہی تھی کیونکہ رات کے بارہ بجے تھے اس لئے دریت کو فون کیا اور حالات بتایا میری بات کروائیں چاچا رباب سے میری بات کروائیں چاچا رباب سے دریت نے کہا تو انہوں نے فون رباب کو پکڑایا جی بھائی مجھے آنا پڑا وہ من مانائے احساس ہے تمہیں کہ تم راتی کس وقت باہر ہو گھوڑیا بھائیوں اپنے شور کے گھر آئی ہوں شور کی حرکتیں دیکھی ہیں تم نے اپنے اندر جاؤ اور پھر دریور سے بات کروائیں اور میری بات کروائیں اسے رباب کا جانا پسند نہیں آتا لیکن وہ جان کیا تھا کہ وہ شخص اس کی بین کی بچپن کی محبت ہے اور محبتیں کہاں چھوڑی جاتی ہیں اس لئے کچھ کہا نہیں اور ویسے بھی وہ نکام میں تھے ہوکے بھائیوں رباب دریور کو رباب دریور کو پکڑا کر اندر چلی گئی تو چوکیتہ نے اسے اندر بیٹ دیا تو دریور نے اسے تسلیت دی اور واپسی کے لئے نکل گیا اس نے بیٹ دی جو انتظار کیا لیکن کوئی بھی نہ آیا تھا رات کے بڑا بجے کون چاکتا چاہتا لیکن میں سلسل بیٹ دنے پر دروازہ کھلا تھا سامنے رباب شاہ موجود تھی اس کے بارے وجود کو دیکھتے ہوئے رباب نے اس کا چیرہ دیکھا جو ہلکہ گلابی سا مسئول میں سے بڑا ہوا تھا اسے وہ حسین لگی لیکن سب جاتا تھے وہ کوئی تعلق جملہ بولتی جو آنے والی ہے اسے سائر سے ہموشی سے گزر گئے ربائچہ ہیران ہوئی تھی کہ اس کے ایسے گھر رات کو آنے پار لیکن دن دن میاں بیوے کا مسئلہ تھا اس لئے اپنے کمرے میں چلے گی وہ دروازہ دھوڑا لاغ کر کے رباب اندر آئے تو وہ سویا ہوا تھا وہ بینا کمفرٹر لیے اسی کے سپیبرائے وقت قریب آئے تو صاحب ساتھے بینا زہم پر کچھ لگایا سوئے تھے زہم کے اردگید اب سوجن بھی تھی وہ زہم اب نیلا پڑنے والا تھا اس نے موٹھیا بچی وہ کیوں ایسا کر رہا تھا کال کیے برسے نہ جانے وہ کیسا رییکٹ کرتی اس کے قریب آیا اس کے دیکھا بکھر ہوئے بالو اس کے ڈیلے کپرو میں وہ سکروری سمیٹی لٹی ہوئی تھی اسے باہوں میں اٹھا آتے تبریشانے پر بستر پلٹایا اور اسے چلاتے ہوئے اس پر کمفرٹر دیتے دوسرے کمڑے میں دوبارہ چلا گیا کال کیلئے تیاریں بھی کرنی تھی اس نے آج اسے بہت دکھ تھا کہ وہ کیوں اپنے باپ کے سامنے نہیں بول پایا جو اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ خودی لے گئے تھے اس کی نظر میں منت آگئے تھی وہ جانتا تھا وہ شخص کچھ بھی کھاٹھتا ہے منت کو ان سب میں نہیں کسی نت چاہتا تھا وہ اس لئے ہمی بار لی تھی اس نے اسے جاکر شاور لیا اور ارامتی حالات میں اسے کام کرتے ہوئے رات کے ڈھائی پچ گئے تھے لیکن وہ اس کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا جان وہ وجود تھا جس کے لئے اس کا دل عجیب احساس سا ہو رہا تھا لیکن کال اسے توڑنے والا تھا یہ حیال آتے ہی اس کی آنکھیں بند کر کے کھولی اور ٹانگیں میز پر اتاری چونکہ تو وہ تب جب وہ دبادہ کھلا اور نیند میں جوتے ہوئے اس کی طرف آئی تھی چاہو اپنے باہیں بہا کرتے ہوئے منت تبریش شاہ کے سامنے آئے تھی کیا ہوا تبریش شاہ نے دل کے بے ہنگ چور پر پہرے بٹھانے چاہیے تھے منت نے اس کے نزدیک آتے اس کے گردن کے ہاتھ باندے تو اس نے فوراں سکوت میں بٹھایا جو گرنے لگے تھے اس کے پاس اس کے نزدیک آتی پھر سے نیند میں چلے گئے تھے میرا دل نہیں ہے ربادشاہ نے ہر پر کا کہا جملہ درائیت تو دریت نے کئی ہمیں اس کے چیرے کو دیکھا اور پھر جڑکے سے ربادشاہ کے کرسی کو کھاسٹ کا پر نزدیک کیا ربادشاہ کی اچھی ہر اپنے ہاتھوں سے روکے تھی اس نے پیپری پلٹ میں اسے چھوڑے چھوڑے لکھ میں کھلانے لگا وہ خود بھی کھانے لگا اب کھایا جا رہا ہے تم سے ایک پلٹ کے بعد بھی وہ ندیدوں کی طرح اس کے موں میں جاتے ہوئے چمچ کو دیکھ رہی تھی آپ چاہتے کہیں کھاؤں تا مسئلہ نہ کھاؤں تا مسئلہ وہ چھڑ گئی وہ دوبارہ سے چاول اسے کھلا تھا وہ ہموش ہوا وہ کھا رہی تھی یہی اچھا تھا نہیں تو وہ جتنی زیتی ہو گئی تھی اس سے بیعتنا تھا کہ وہ ہی چھوڑ دیتے اور کچھ کھانا ہے کھانے کے بعد اپنے مرمال سے اس کا چیرہ ساپ کرتے دریت نے اس تفسار کیا ربیشاہ اس کی تھوڑتی توجہ پا ہی نحال دو گئی تھی دریت کی جتانی جان کیا تھا یہ پانچ ملکی گپرہ دریت کی اسی توجہ نہ دینے کی بنا پر تھی گول گپے وہ بولی تو دریت نے اسے گورا اٹھو وہ مو براتی و اٹھ کڑیو تھی دریت نے واپسی پر اس کی دوالی تم نے پہلے کی استعمال کی کوئی دوبار تو نہیں لی دوبارہ دریت نے اس کی آنکھوں میں چانگتے ہوئے پوچھا جو سر نفی میں ہلا گیا تھی پاؤں اوپر کھا کر بٹھو سفر زیادہ ہے دریت نے کاتو سے تیز سے اس کی پاہ پر عمل کیا آدھر گھنٹے میں وہ کوئی ہزارہ بار اتھو دے چکی تھی کیا کہنا ہے دریت نے اپنا سارا غصہ بلائے اس کی ذات پر توجہ دے رہا تھا کیا فردہ ہے اس غصے کا جس کا اثر اس کی بیوی پر دماغ کے طور پر ہو رہا تھا اس کی اولاد اس کی بیوی اس کی مجھے سے پرشانی میں تھے اور بیوی بھی وہ جس سے محبت ہی اسے آپ کو مجھ سے معافی مانگنے چاہیے وہ آپ تک اسی باپا اٹھکے تھی اور دریت نے گاری سپیڈ پر لگائی اور اسے دیکھا اور پھر جھکا اس کے ہاتھوں پر بہتا دیا ربائشہ مسکرائی سچے دل سے نہ جانے کتنے عرصے بعد دریت نے اس کے گلچھونے کا کافی اتیاد پرتینے کی تاقید یہ تھی اور وہ دعا وقت پر کھانے کی بھی اب چونکہ ارباب بھی باسد کے پاس ہی تو وہ بھی باسد سے ہاتھ میں فاسطہ کر کے اور باسد کو لانا چاہتا تھا کہ اب دریت کا اس کے پاس ہونا بہت ضروری تھا روڑپاپ سے اس کی حیریت دریت کر چکا تھا وہ سب صحیح کرنا چاہتا تھا لیکن باسد سے شاید اب اس کی دوستی پہلے جیسی نہ ہو سکے